السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مولانا زیہولک خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے قربانی کے جانور کی خریداری کے بارے میں کہ قربانی کا جانور ہمیں کس طریقے سے خریدنا چاہیے جیسے کہ آج کل سننے میں آتا کہ بہت سارے لوگ قربانی کا جانور وزن کر کے خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جانوروں کی خریداری اور بکری زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام ائمہ صحابہ کے زمانے میں گنتی یعنی عدد کے حساب سے جانور خریدے بیچے جاتے رہے جس طریقے سے جانور ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی قیمت تیہ کی جاتی ہے لیکن وزن کر کے کسی زمانے میں جانور کی خریداری نہیں کی گئی تو لہٰذا اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ بھی یہ غلطی نہ کریں اگرچہ آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن آپ کی خریداری کا طریقہ غلط ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ لوگ دوسروں کے سامنے بڑائی بیان کرنے کے لئے کہ ہمارا جانور نبے کی لوگ کا ہمارا سو کی لوگ کا اس طریقے سے فخریہ انداز میں لوگ بولتے ہیں تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایسی ہرگز خریداری نہ کریں یہ خریداری کا طریقہ جائز نہیں ہے اگرچہ آپ کی قربانی درست ہو جائے گی لیکن یہ خریداری کا طریقہ ناجائز ہے آپ اس سے بچیں موسیقی موسیقی موسیقی